اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اہدینسترات المستقیم اے اللہ تُو ہمیں سیدھا راستہ دکھا وہ ذات جو انسان کو ہدایت کی طرف گائیڈ کرتی ہے زیادہ حق دار ہے کہ اس کی توا کی جائے یا پھر وہ معبود اور وہ مخلوق جو معبود بن گئی ہے تو انسان اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بہت انڈوز کرتا ہے بڑا مانتا ہے کہ یہ گائیڈیڈ میزائلز ہیں کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اہدینسترات المستقیم اے اللہ تُو ہمیں سیدھا راستہ دکھا یا پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ یونس میں کہتا ہے کیا بس وہ ذات جو انسان کو ہدایت کی طرف گائیڈ کرتی ہے زیادہ حق دار ہے کہ اس کی توا کی جائے یا پھر وہ معبود اور وہ مخلوق جو معبود بن گئی ہے جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ بتھ وہ پوجہ کے سسٹم وہ عبادتوں کے سسٹم جو دنیا میں کسی انسان کسی سسٹم کو گائیڈ نہیں کر سکتے ہیں بلکہ ان کو جو خود گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے اللہ کہتا ہے اس ہدایت کے بارے میں کیا وہ زیادہ قابل اعتبار نہیں ہے زیادہ وردی اور ورشپ نہیں ہے کہ جو انسان کو گائیڈ کرتی ہے اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کتنے پیارے سسٹمز رکھیں جو ایک تو وہ ہے نا جو انسانوں کو سسٹم دیا اللہ تعالیٰ نے ایک وہ ہے جو اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس دی بھی ہے اور آج آپ یہ دیکھیں نا ایک ہمارے راکٹس بنتے ہیں کہ یہ گائیڈڈ راکٹس ہیں ان کے کچھ خاص نام ہوتے ہیں میزائلز ہوتے ہیں ان کے اندر گائیڈنس سسٹم ہوتے ہیں جو اپنے مطلوب دیسٹینیشن اپنے ایم کی طرف خود اس کو فالو کرتے ہیں تو انسان اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بہت انڈوز کرتا ہے بڑا مانتا ہے کہ یہ گائیڈڈ میزائلز ہیں جب آپ اس کو ایک دفعہ ٹرگر کر کے اس کو لوک کر کے بتا دیں کہ یہ والا تمہارا نشانہ ہے تو وہ کہیں سے بھی گھوم کے اس کو ہی مارے گا اس کو ڈیسیف کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک دفعہ بتا دیں یہ تو راکٹ ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کا سسٹم کتنا پاورفل ہے کہ اللہ نے جب حجل اسٹیبلش کرنی ہے تو بغیر کسی قرآن کے بغیر کسی حدیث کے نہ رسول نہ صحابہ نہ تعوین نہ تبع تعوین نہ قرآن اس کے بغیر بھی اللہ نہ حق سمجھا سکتا ہے ایک انسان کو